ریپورٹ کے مطابق پاکسان کرکٹ ٹیم کے منٹور اور سابق سٹیڈوی کرکٹر میتھی ہیڈن کا کہنا ہے کہ بابر آزم ایک سپیشل پلئیر ہے گلگریس کا بھی 2007 ورلڈ کپ برہ گزر رہا تھا لیکن پھر اس نے فائنل میں ٹیم کو فاتحہ بنا دیا اس لیے حیران نہ ہو بابر بھی بڑے میچ میں کچھ کر دے گا سیڈنی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے میتھی ہیڈن نے کہا کہ پاکسان کی خاص بات جو مجھے باتی ہے وہ ان کی بڑے میچوں میں شاندر واپسی ہوتی ہے ہیڈن کا کہنا تھا کہ شاہین انجری کے بعد آیا اب وہ مومنٹم میں آ گیا ہے چار فاسٹ بولرز کا ایک خطرنا کمبینیشن ہے جو کہ ٹاب آرڈر نے کام نہیں کیا لیکن میڈل آرڈر نے اچھا کھیلا انہوں نے کہا محمد حرس کی کہانی ایسی ہے کہ سب سننا چاہتے ہیں اس نے ہار نیکس سیشن میں حصہ لیا اور فاسٹ بولرز کو اچھا کھیلا اس ٹرنا میٹ میں سب کا آپ ڈاؤن ہو رہا ہے بابر ہار میچ میں رن نہیں بنا سکتا ایسا وقت سب پر آتا ہے وہ بڑا پلیئر ہے بڑے میچ میں اچھا کھیلے گا میتھی ہیڈن نے کہا کہ اسٹیلیا میں اگر کوئی گراؤنڈ برسگیر کی ٹیموں کو سوٹ کرتا ہے تو وہ سیڈنی ہے جبکہ نیوزلینڈ نے بھی اس گراؤنڈ میں اسٹیلیا کو ہرا ہے اس لحاظ سے وہ خطرناک ٹیم ہے کیویز کا بولنگ ایک خطرناک اور تجربہ کار ہے سوٹھی میرے ساتھ کھیلے ہے اسے ان کے تجربے کا اندازہ لگائیں واضح رہے آج سیڈنی گراؤنڈ میں پاکستان اور نیوزلینڈ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سیمی فینل میں مدد مقابل ہوں گے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کا نامت بھولیے تاکہ ایسی مزید انفارمیشن سپورٹس کے ابوٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں